تاریخ تھی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس رات کے بارہ بج رہے تھے جب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی نیند کے خرانٹوں کے ساتھ سو رہی تھی اس وقت بھارت کی آزادی کا وہ سنہرہ دھیائے لکھا جا رہا تھا جس کا ہم کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے انگریزی حکومت سے آزاد ہونے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ سب لوگوں کی آنکھوں میں صرف آنے والے آزاد بھارت کے سنہرے پل نظر آ رہے تھے جسے پچھلے کئی سالوں سے انگریزوں نے اپنی قید میں جکڑ رکھا تھا اس وقت دیش کے پہلے پردھان منتری پندر جوہا لال نہرو آزادی کا پہلا بھاشن شروع کر دی ہیں اس بھاشن کو Address with Destiny کے نام سے جانا جاتا ہے اور سپیچ کی شروعات ان لائنوں سے شروع ہوتی ہے ہم نے نیتی کو ملنے کا ایک وچن دیا تھا اور اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم اپنے وچن کو نبھائیں پوری طرح نہ سہی لیکن بہت حد تک آج رات بارہ بچے جب ساری دنیا سو رہی ہوگی بھارت جیون اور ستندرتا کی نئی صبح کے ساتھ اٹھے گا آخرگار انگریزی جگڑن کی وہ کالی رات خاتم ہوئی اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ آزادی کی سنہری صبح ہوئی لیکن یہ کوئی آم صبح نہیں تھی بلکہ آزادی کی سنہری صبح کو پانے کے لیے کئی ویروں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دے دیا لیکن جتنی خوشی ہمیں آزادی کی ہو رہی تھی تو دوسری طرف ایک ایسی درد بھری داستہ ہماری چوکھٹ پر دستک دے چکی تھی کہ بھارت اور پاکستان کے بٹواری کی لکیر اس لکیر نے بھارت اور پاکستان کو الگ الگ بھاگوں میں بانٹ دیا یہ کیسی لکیر تھی اس کا خامیازہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جان دے کر چکایا اور کرونوں لوگ اپنے بسے بسائے گھر کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے کچھ مہینے پہلے جو دیشواسی آپس میں بھائی کی طرح مل کر انگریزی حکومہ سے لڑ رہے تھے تب بھٹوارے کی لکیر کی وجہ سے ایک دوسرے کے کھون کے دشمن بن چکے تھے بھٹوارے کے وستحاپن نے انسانیت کو پوری طرح ختم کر دیا پندرے اگست انیس سو سنتالیس سے نو دن پہلے ساٹھ مسلمانوں کا قتل امرسر میں کر دیا گیا اس کے ٹھیک دو دن بعد یعنی چھے اگست انیس سو سنتالیس کو چوتر سکھوں کا قتل لڑیانہ فروسپور روڈ پر جلال آباد کے پاس کر دیا گیا سال انیس سو سنتالیس کے اگست مہینے کے پہلے سبتہ کے بھیتر ہی خون خرابے سے زمین لال لنگ لے چکی تھی ہر روز تقریباً سو سے ادھیک لوگ اپنی جان گوا کر بھٹوارے کی قیمت چکا رہے تھے اس درد بھری داستان کو آج دیکھا تو نہیں جا سکتا لیکن اس پل کو محسوس کیا جا سکتا ہے ازادی سے اٹھالیس گھنٹے پہلے یعنی تیرہ اگست انیس سو سنتالیس کو لاہور سے امرسر کے لیے ٹرین روانہ ہوتی ہے لاہور کے مغلپورہ سٹیشن سے چلے ٹرین میں امرسر سے زندہ ایک بے انسان نہیں پہنچا تیتالیس ہندوں کو ٹرین پکڑنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جب پنجاب بٹواری کی آگ کی لپٹوں میں جن لہا تھا اس وقت دلی ریلویسٹیشن سے پاکستان سپیشل ٹرین پاکستان کے لیے روانہ ہوتی ہے جس میں پاکستان جانے والے سرکاری کرمچاریوں اور ان کے پریوار موجود تھے پاکستان سپیشل کو دلی سے شاندار ودا کیا گیا مگر جیسے یہ ٹرین پٹیالہ پہنچتی ہے تو پہلی بار کسی ٹرین پر حملے شروع ہو گئے جس میں ایک مہیلہ اور ایک بچے کی موت ہو جاتی ہے اور جب اس بات کی خواہ لاہور اور کرانچی پہنچی تو بدلہ لیا گیا امریسر آنے والی پہلی ٹرین سے جب پاکستان سے ٹرین امریسر ریلویسٹیشن پر پہنچی تو اس میں ایک بھی زندہ انسان نہیں تھا ہر طرف کھون ہی کھون ہر طرف کھون سے لال ہوئی یہ ٹرین اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو بیان کر رہی تھی جہاں بھی نظر جائے وہاں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا تو کسی کا سر ان بے قصور لوگوں کے خون سے رنگی یہ ٹرین بتانے کے لئے کافی تھی کہ بٹوارہ اتنا دردناک تھا پندرہ اگست کی شام پاکستان سے جو ٹرین آئی امریسر کے ریلویسٹیشن پر ٹرین کے اندر صرف اور صرف لاشیں ہی لاشیں موجود تھی اور ٹرین کے آخری ڈبے پر جو لکھا تھا اسے دیکھ کر سب لوگ گہران ہے گئے اس کے آخری ڈبے پر ایک پرچہ چھپا تھا جس پر لکھا تھا پٹیل اور نہرو کے لئے آزادی کا یہ تحفہ ہے اس کے بعد دونوں طرف سے آنے والے ٹرینوں میں لوگوں کو مارا جانے لگا جس میں کئی بے قصور لوگ بلی چڑ گئے ہزاروں لوگوں کو رات و رات اپنا گھر بار چھوڑ کر بھارت کیوں پلان کرنا پڑا جبکہ بھارت سے بھی کئی ہزار لوگوں کو یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف جانا پڑا کئی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹ لی گئی سرحدوں کو اپس میں جوڑنے والی ریل گاڑی ہزاروں لوگوں کے لئے زندہ تابود بن گئی یہ بٹوارہ انسانی اتھیاس کا بہت ہی کالا دھیا مانا جاتا ہے جس کے بارے میں آج بھی سنتے ہیں تو شریف میں ایک پرکار کی سہرن پیدا ہو جاتی ہے بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ کرنے میں محمد علی جنہ کا سب سے بڑا رول تھا اگر محمد علی جنہ راجنیتی میں نہیں ہوتے تو شاید کوئی سمجھوتا ہو جاتا اور آج کا پاکستان نہیں ہوتا محمد علی جنہ بھارت کے پہرے پردھان منتری بننا چاہتے تھے پھر جنہ کو یہ لگا کہ میں پورے بھارت کا پردھان منتری تو نہیں بن سکتا ہوں لیکن پاکستان کا ضرور بن سکتا ہوں پھر وہی ہوا تین جن 1947 یہ وہی تاریخ ہے جس دن بھارت کو آزاد کرنے کی تاریخ کو تیہ کیا گیا اور محمد علی جنہ کے پاکستان کو الگ کرنے کی تاریخ تیہ کی گئی اس دن یعنی 15 اگرس 1947 کو تیہ کیا گیا 73 دنوں میں زمین کا بٹوارہ لوگوں کا بٹوارہ بھارت میں جماع روپیوں کا بٹوارہ اس کے ساتھ ہی رضا بینک کے خزانے میں بڑی سونے کی ایٹے سب کچھ بات دینا تھا جوکہ اتنا بھی آسان نہیں تھا بٹوارے کا یہ کام دو انبھوی ادھکاریوں کے حوالے کیا گیا جن کا نام تھا ایچ ایم پٹیل اور دوسرے تھے چودری محمد علی دونوں لوگ بہت ہی مہت پون بھومی کا ادا کر رہی تھے اس بٹوارے میں ان کے نیچے بھی کئی چھوٹے موٹے ادھکاری کام کر رہے تھے جو آلگ الگ ایریا سے ریپورٹ بنا کر ان کے پاس بھیج رہے تھے ریپورٹ کے آدھار پر یہ دونوں ادھکاری پٹیواری کی صفارش تیار کر دے تھے جنہیں آگے ریواجن پریشت کے پاس بھیج جاتا تھا جس کے ادھکش تھے خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن پیسوں کا بٹوارہ کچھ اس طرح ہوا کہ بھارت کی بینکوں میں پڑا انگریزوں سے ملنے والا پیسہ سترے پوائنٹ پانچ پتیشت پاکستان کو دیا جائے اور ساتھ ہی بھارت کے ریل کا سترے پوائنٹ پانچ پتیشت حصہ بھی پاکستان کو دیا جائے بھارت کے سرکاری دفتر میں پڑی چل سمپتی کا اسی پرتیشت حصہ بھارت کے لیے اور بیس پرتیشت حصہ پاکستان کے لیے تیہ کیا گیا ویوی نے دفتروں میں پڑی ہر اس چیز کا بٹوارہ کیا گیا چاہے وہ میج ہو کورسی ہو یا ٹائپ رائٹر سب کا بٹوارہ کیا گیا اور آپس میں بانٹ لیا گیا کچھ چیزوں کے بٹوارے کیلئے آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی یہاں تک کی بھارت کی لائبریری میں پوستکوں کو لے کر بھی ان دونوں ملکوں کی بیچ بٹوارہ ہوا ان سائیکلوپیڈیا بیٹانیگا کو اس طرح بھارت اور پاکستان میں بانٹا گیا کی پہلا خند بھارت کو دیا گیا پھر دوسرا خند پاکستان کو اس طرح آپس میں بانٹا گیا کی لائبریری میں شبد کو سوی آدھا آدھا بانٹ کر بھارت پاکستان میں بانٹ دیا گیا ایک ایک کر کے سوی چیزوں کو بھارت اور پاکستان میں بانٹ دیا گیا لیکن بھارت کے گپتچر ویبھاگ کو پاکستان کے ساتھ ساجہ نہیں کیا گیا اس پر بھارت کے گھرہ ویبھاگ نے دور داشتہ سے فیصلہ لیا کہ بھارت کی گپتچر ویبھاگ میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کے افسر اس بات پر اڑے رہے کہ اس ویبھاگ کی فائل تو چھوڑیے سائی تکم پاکستان کو نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پاس نوٹوں کو چھاپنے کے لیے پریس نہیں تھی اور اس وقت بھارت میں بھی نوٹوں کی چھپائی کے لیے ایک ہی پریس مشین تھی اور بھارت نے اس پریس مشین کو پاکستان کو دینے سے منع کر دیا جس کے بعد پاکستان میں کام چلانے کے لیے بھارتی نوٹوں پر ہی اپنی مہو لگا کر کرنسی گروپ میں استعمال کیا گیا اس کے علاوہ ایک بٹوارہ اور تھا اور وہ تھا بھارتی سینہ کا بٹوارہ جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی موجود تھے بھارتی سینہ کے دو تیہائی سینک بھارت کے حصے والے تھے اور ایک تیہائی سینک پاکستان کے حصے میں چلے گئے اس طرح ویری یدھاؤں کا بھی بٹوارہ ہوا بٹوارہ بہت درد بھری کہانی لے کر آیا تھا یہ کہانی ہم آج بھی سنتے ہیں تمہاری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جس میں لاکھوں کرونوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے کو مجبور ہو گئے تھے اب دوست اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا یہ بٹوارہ صحیح تھا یا غلط اپنی پرتی کے لیے ہمیں کمنٹ کے ماتھ ہم سے ضرور بتائیں اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد دوستوں